عذاب دوستو میں مبقاس عزیز آپ کو اپنے آج کی اس وی لاغ میں خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ مجھے یوٹیوب پر سن رہے ہیں تو اس وی لاغ کو سیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو فالو کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ڈسکرپشن کے اندر یوٹیوب کا لنک بھی موجود ہے آپ میرے چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں نیشنل پروگرام فار ایمپرویمنٹ آف وارٹر کورسز ان پاکستان یہ بہت بڑی دھیاڑی لگی ہے یہ ہماری جو فیڈرل منسٹری آف فوڈ ہے اس کے تحت یہ پروگرام شروع کیا گیا اور اس میں بہت ہی تہل کا خیز انکشافات ہیں بڑی اہم چیزیں ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک اس پروگرام کو اس ویلوگ کو اس پاڈکاسٹ کو دیکھئے گا ایک سو پچپن عرب روپے کا یہ پی ایس ڈی پی پروجیکٹ ایک سو پچپن عرب کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے ایک کرزوں کے بوجھ تلے دوبا ہوا گوڑے گوڑے بال بال جکڑا ہوا جس ملک کے بچے کا کرزوں میں وہاں یہ پروجیکٹ شروع ہوا ایک سو پچپن عرب روپے کا جس میں وفاق کا جو شیر ہے وہ سنتالیس عرب روپے ہے سنتالیس عرب روپے یہ میں ایک اس کا جو بجٹ ٹو بجٹ ہمارے پاس جو تنیور آتا ہے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس میں اب تک موجودہ بجٹ سے قبل میرے ذرائع کے مطابق پچپن عرب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں یعنی دوہزار تیس کے آن وڈ میں بات کر رہا ہوں پچپن عرب روپے اب یہ پیسہ کہاں خرچ کیا گیا بلوچستان میں انفرسٹرکچر کہاں بنا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اسی طرح پنجاب میں انفرسٹرکچر کہاں بنا کسی کو کچھ نہیں پتا اور وفاق میں اس پروگرام کے تحت کتنے پروجیکٹس بنائے گئے کوئی اتا پتا نہیں کے پی کے میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے اس پروگرام کے تحت کیا ہونا تھا وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں لیکن آغاز میں ہی میں ایک بہت ہی اہم شخصیت قابل عزت شخصیت ایک پردہ نشین ان کا نام بھی اور وہ کیسے سامنے آتے ہیں وہ بھی اور پھر وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر مبینہ طور پر صحافیوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ایک معاشی دہشتگرد کے طور پر سامنے آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کی بنیادی معلومات اس کے جو پروجیکٹ ڈریکٹر ہوں گے انہی سے ہی لیں گے ہم یا اس کے جو سرکردہ ڈریکٹر ہوں گے ان سے لیں گے یا اس کے جو ہیڈ ہوں گے ان سے لیں گے یا فیڈل منسٹر سے لیں گے اس وقت فیڈل منسٹر رانہ تنویر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ذرا اس سارے معاملے کا نوٹس لیں اور اس کو دیکھیں کیونکہ سیکٹری صاحب سے تو جب بھی رابطہ کیا جائے تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو allowed ہی نہیں ہوں مطلب اگر آپ allowed نہیں ہیں معلومات دینے کے لیے بات کرنے کے لیے تو پھر آپ سیکٹری کس چیز کے ہیں آپ کس چیز کی پبلک سروس کر رہے ہیں کس چیز کے پبلک سرونٹ ہیں معاملہ تو یہ ہے نا کہ آپ وزیر صاحب کے کندے پر رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں نیچے جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ کارگزاری جو نیچے دیمک لگی ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر بنیادی معلومات کے لیے اس پروجیکٹ کی ویب سائٹ کو وزیٹ کیا جائے تو بہت بڑی کا اجازم سے بھی بڑی تصویر نظر آتی ہے اور وہ تصویر میں بہت بڑی شخصیت عزت محب جناب آصف کاکر صاحب نظر آتے ہیں اور بلکل نمائن نظر آتے ہیں اس ادارے کے مزید کون کون سے ذمہ دار ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے آصف کاکر صاحب ہی یہاں پہ ہمیں فیلڈنگ کرتے نظر آتے ہیں آصف کاکر صاحب ہی ہمیں جو ہے وہ بیٹنگ کرتے نظر آتے ہیں آصف کاکر صاحب ہی یہاں پہ امپائر ہیں آصف کاکر صاحب ہی یہاں پہ کمنٹیٹر ہیں اور آصف کاکر صاحب ہی یہاں پہ تماشاہی ہیں اب یہاں پہ مزید ستم بالائے ستم کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے جو میری ٹیم ہے پروگرامز کی ذریعتی بات ہے آپ جنرلزم فیلڈ میں کرنی ہے تو آپ اکیرے تو کام نہیں کر سکتے آپ کی پروڈیسر ہوتے ہیں اگزیکٹیو پروڈیسر ہوتے ہیں کانٹنٹ رائٹر ہوتے ہیں تو میں نے اس سارے معاملے پر موقف لینے کے لیے میں آصف صاحب کے دفتر میں گیا سلام کیا بڑے عدب سے میں بیٹھا تو انہوں نے انتہائی شدید بمباری شروع کی میں نے کہا شاید آج کوئی بی پی آئی ہوگا میرے پر اتار رہے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں بڑے لوگوں کے سامنے بتتمیزی کی انہوں نے اور باقاعدہ جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا جی کہ یہ بھی کاکڑے ہیں تو ان کے بچے بھی کاکڑے ہیں اور مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ کیسا شخص آ کے منیسٹر صاحب نے اور سیکٹری صاحب نے انتہائی اہم سیٹ پر بٹھا دی ہے جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جو اگر اسے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اسلام کے پاکستان کو تو چھوڑ دیں انسانیت کو چھوڑ دیں اسلام کے بھی دارہ کار سے باہر نکل جاتا ہے اگر آپ نے ایک کتنے بڑے پروجیکٹ کے اوپر سیکٹری صاحب اور رانہ تنویر صاحب آپ نے ایک گھنڈا بٹھانا تھا ایک بدماش بٹھانا تھا تو آپ کو ضرورت کیا ہے یہ سب کرنے کی تو آپ تو پھر اس طرح کریں کہ اڈیالا جیل کھولیں پاکستان کی جیلیں کھولیں جتنے بدماش کن ٹوٹے لچے لفنگیں وہ آپ اپنی منسٹری میں بھرتی کر لیں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اوپر سے پھر جب اس سارے معاملے کا ہم نے پوچھنا ہے تو ہم نے کس سے پوچھنا ہے آصف کاکٹ صاحب سے پوچھنا ہے نا انہیں یہ شکوا تھا کہ میں نے گزشتہ وی لاگ کی اندر جو ہے انہیں کچھ برا بھلا کہتا ہے تو میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں اور ایک پردہ نشینہ آصف کاکٹ میں موں پہ نام لے رہا ہوں اب کاکٹ صاحب کی جو آگے کارگزاریاں ہیں ون بائی ون وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور یہ پورا ایک آپریشن آصف کاکٹ آئیں انہوں نے کہا تھا نا کہ صحابی بلیک میلر ہوتے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی بات پہ قائم رہیے گا کیونکہ یہاں پہ آپ جو نمازیں پڑھا رہے ہیں اور جو آپ یہاں پہ جو ہے گیاروی شریف کا ختم کروا رہے ہیں وہ اب میں سارا کھل ہوں گا اور میں پروپر ورکنگ کے ساتھ آیا تھا اس وقت بھی اور اب بھی یہ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو معاشی دہشتگرد ہیں آصف کاکٹ جیسے یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان لوگوں کا نا اب کلہ کما ہونا چاہیے اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ نے پی ڈی ڈی کو ختم کرنے کی بات کی یہ جو ایف پی ایم یو کے نام پہ آپ نے یہ یہ جو اڈا کھلا ہوئے نا حرام خوریوں کا اس کو بھی اب ختم کریں تاکہ یہ جو ارب اور روپے قوم کے لوٹے جا رہے ہیں یہ واپس ہوں اب دیکھیں بڑے مزے کی جو اس میں کاروائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کنسلٹنٹ صاحب ہائر کیے جاتے ہیں کنسلٹنٹ صاحب کیوں ہائر کیے جاتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے ارب اور روپے کے مختلف پرائیویٹ کمپنیاں کیسے کام کر رہی ہیں کوئی جواب نہیں ہے اور ایک جی آئی ایس ایکسپرٹ کیوں بھرتی کیا گیا کوئی جواب نہیں ہے لیکن جب مزید پراب کیا تو پتا چلا کہ ان پروجیکٹس کی جو کریڈنشلز ہیں یا اس کی جو لوکیشنیں ہیں ان کو سامنے لائے جا سکے جو آپ نے سارے معاملے کرنے وہ سامنے کیے جا سکیں اچھا اس حوالے سے جو ہم نے سیکٹری فوڈ سیکیورٹی ڈاکٹر فقر عالم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ منیسٹر صاحب بھی گائیڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا اب اس سارے معاملے میں ڈیپٹی سیکٹری نجیب صاحب بھی جو ہے وہ بھی خاموش ہیں جبکہ ایس او پلاننگ جو مبین صاحب ہیں ان سے جب رابطہ کیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو جواب دینا ہے وہ منیسٹر نے دینا ہے ہم نہیں دیں گے اچھا منیسٹر صاحب یہ سارا کام کر رہے ہیں منیسٹر صاحب شروع سے اس ساری ٹیم کو دیکھ رہے ہیں یہ جو بدماش اور لچے لفنگی آپ نے لا کے بٹھائے ہیں اتنے اہم عودوں پر یہ منیسٹر صاحب نے لا کے بٹھائے تھے آئین پاکستان کے آرٹیکل انیس ہے کہ جو ہے وہ خلاورزی اور کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک انفارمیشن رائٹ انفارمیشن کے تحت لینا چاہیں اور اس پر آپ کو آگے سے اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں پاکستان پہلے ہی صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے اور ان کے تحفظ کے حوالے سے دنیا میں چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہے خطرناک حوالوں سے آپ اپنے گڑبر گھوٹالے اپنے دو نمبریاں قوم کے لوٹیوی جو آپ نے لوٹ مار کی ہے اس کو چھپانے کے لیے آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گینگا پوئے ہوئے ہیں اور اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو اس طرح بیہیو کرتے ہیں بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اب اگر دیکھیں تو اس بار چودہ سو عرب روپے جو ہے پی ایس ڈی منصوبوں کے لیے رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں قوم کو پچھلے پچپن عرب کا نہیں پتا تو اگلے چودہ سو عرب یہ تو کھا کے ڈکار مار جائے گا اس کے ساتھ جتنے بھی معاشی دشتگرد اپنے منسٹری میں بھرے ہوئے ہیں یہ سب معاشی دشتگرد ہیں میں آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب سے اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان معاشی دشتگردوں کو گرفتار کیا جائے ان کا مکمل انکوائریز کی جائیں اے چیئرمن نیب سے ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش کروں گا کہ ان سب جو یہ جو ٹولہ ہے ٹوٹل اے ٹو زی یہ سب جو گینگ آپ ہوئے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں گے انہوں نے پچپن عرب کہاں کی ہیں یہ ایک آئے واشت ہے جو پی ایس ڈی پی کے نام پر پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اگر اس کا واقعہ تن دیکھیں دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے اگر اس کا واقعہ تن عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کی لوکیشن شور کی جائے ویب سائٹ پر بتایا جائے کہ اس کے سیٹلائٹ ایمیجز کیا ہیں عوام کو کلیر کیا جائے کہ اس کے فوائد انہیں کیا ہو رہے ہیں مصدقہ ذرائع کے مطابق بلوچستان میں سب سے زیادہ سو کال پیسہ خرچ کیا گیا ہے کہیں پر انہوں نے کوئی کھالا پکا کرنا تھا کہیں پر انہوں نے جو ہے وہ زمینوں کو کلیر کرنا تھا ہموار کرنا تھا کہیں وارٹر ٹینک بنانے تھے اور ریزروائرز یہ تمام نہیں ہو سکے چند ایک منصوبے تھے جو انہوں نے کھو کھاتا پورا کرنے کے لیے وہ کیے اب بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم صوبوں کا شیر ٹرانسفر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کسان جن کو پانی چاہیے دوسری طرف بیانہ طور پر کسان جن کو پانی چاہیے وہ درخواست دیتے ہیں اور یوں یہ منصوبہ چل رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معلومات اتنی خفیہ کیوں رکھی جا رہی ہیں اور اگر ان معلومات کو کپروپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آصف کاکر صاحب اسے جان سے مارنے کی دھمکی کیوں دیتے ہیں اب دیکھیں کیا یہ ڈیفنس منسٹری ہے کیا ملکی سلامتی کا نعوذب اللہ کوئی معاملہ ہے جو اتنا زیادہ یہ تو قومی سلامتی چھوڑیں یہ تو عوامی سلامتی کا معاملہ ہے یہ تو عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ عوام کے کون پیسے کی کمائی سے یہ ٹیکسی سے سارے بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں اب اس منصوبے کے تحت اگر دیکھیں کہ یہ جو اس کا فیز ٹو ہے این پی آئی ڈیو سی کا اس میں وارٹر سٹوریج ٹینک جو انہوں نے بنانے تھے وہ چودہ ہزار نو سو باتیس تھے اور جو انہوں نے لینڈ لیزر لینڈ لیبلنگ یونٹ جو انہوں نے دینے تھے وہ گیارہ ہزار چھ سو دس تھے اور سنتالیس ہزار دو سو اٹھتر کھالے انہوں نے بنانے تھے یا بہتر کرنے تھے اب تک انہوں نے پچپن ارب روپے سے جتنے پیسے جاری کیے ہیں کیا سوال یہ ہے میرا کہ ان کے مطابق ان پروجیکٹس کی تعداد موجود ہے مثلا پینتیس پرسنٹ جو ریلیس کیا گیا ہے ذراعہ مطابق تو سولہ ہزار پانچ سو سنتالیس کھالے بنے ہونے چاہیے تھے اور پانچ ہزار دو سو چھبیس وارٹر ٹینک بنے ہونے چاہیے تھے اور چار ہزار ترے سٹھ جو ہے لیزر لینڈ جو لیبلنگ یونٹ سے وہ جاری ہو جانے چاہیے تھے یہ سورس ریپورٹ ہے ٹھیک ہے کیا یہ موجود ہیں کیا اس کا کوئی آڈٹ کرے گا کیا اس کا فرانزک آڈٹ کرنے کی کوئی گستاخی کرے گا کیونکہ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو پھر وہ سیکٹری صاحب کو بھی برا لگے گا سیکٹری صاحب کو بھی برا لگے گا مبین صاحب کو بھی برا لگے گا آصف کاکٹ صاحب تو اس کو جان سے مارنے کی درپے ہو جائیں گے اپنے دفتر میں بھی انہوں نے اس طرح کے مشکوک قسم کے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جن کی اگر ڈیٹیل چیک کروائی جائے کیمرے لگے ہوئے ہیں چیک کریں کون کون ان سے ملنے کے لیے آ رہا ہے اور کیا سب کچھ ہے اب اس پر طرفہ تماشا یہ ہوا ہے کہ ایف پی ایم یو کا کام کیا تھا ایف پی ایم یو کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی دورے پروجیکٹس تھے جو کام تھے ان کو سپیڈ اپ کیا جائے ان کو مکمل کیا جائے اب اس پہ ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ دو عرب روپے دے کر جو ہے وہ کنسلٹنٹ ہائر کر لیا گیا اور منیسری کے اندر پہلے ہی وارٹر منیجمنٹ سیل موجود تھا اسی پروریم سے تو اس سے پروریم لے کر ایف پی ایو ایم یو کو دیا گیا جناب عزت مہاب آصف کاکر صاحب کو کہ یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں سائنسدان ہیں ان کے باس راکٹ سائنس ہے یہ جو دنوں کا کام ہے وہ گھنٹوں میں گھنٹوں کو کام منٹوں میں کرتے ہیں تو یہ بڑی شفافیت کے ساتھ اور امانداری کے ساتھ اپنا سارا کام مکمل کریں گے اب جب اس عمارت کا میں نے چیک کروایا تو کروڑوں روپے سالانہ کرایا دیا جا رہا ہے کروڑوں روپے کی تنخائیں جا رہی ہیں گاڑیاں کروڑوں روپے کی ان کی جو ہے وہ آسائشی گاڑیاں ان کے پیروں تلے ہیں لاکھوں روپے کا پٹرول جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے اس کے بعد جو کھانے بینے بے اور دیگر جو مرائعات اور تیوشات ہیں تو یہ تو مطلب پچپن ارب روپے خود کھا بھی کہ ڈکار بھی نہیں مارتے اور اس پر ان کا حازمہ بھی خراب نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی حاج مولا ہی کھلا دے اور پھر درجنوں ملازمین میں یہ ساری بندر بانٹ جو ہے وہ کھل کر ہو رہی ہے اور ان سب کی امامت جناب عزت محب آصف کاخر صاحب کر رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکٹری صاحب منسٹر رانہ تنویر صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کی نیک نامی پہ منسٹر صاحب یہ دھبا ہے آپ کی منسٹری میں تمام جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام باتوں کا ذمہ دار ڈائریکٹ رانہ تنویر ہے اور کوئی نہیں ہے رانہ صاحب آپ میرے پروگرامز میں بھی آتے رہے جب میں مختلف چینلز کا حصہ تھا آپ سے بڑی ایک اچھی یاد اللہ ہے آپ ایک بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشن ہیں آپ کا نام اور کام پوری دنیا میں جانا جاتا ہے آپ اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے ہلکے کی نیک نامی کا سبب ہیں یہ کیسے معاشی داشتگرد آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پلیز ان سب کو گرفتار کروائیں اور آمدن سے زائد جو ان کے ساتھ سے انظر ان کا پتا کروائیں تاکہ پتا چل سکے کہ یہ لوگ میرے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ بھی رہے ہیں اور میرے ملک کوئی گالیاں بھی دے رہے ہیں اس ویڈیو لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا یہ مت سمجھئے گا کہ یہ پہلی اور آخری اپیسوڈ ہے یہ میوزیک آب آن ہو گیا ہے اور یہ اب چلے گا انشاءاللہ نہ خیال رکھئے گا خدا حافظ